زبور اکترمہ اے خداوند، تو ہی میری پناہ ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت میں مجھے رہائی دے اور چھڑا، میری طرف کان لگا اور مجھے بچا لے تو میرے لیے سکونت کی چٹان ہو، جہاں میں برابر جا سکوں، تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے، ناراست اور بے درد آدمی کے ہاتھ سے چھڑا، کیونکہ اے خداوند خدا، تو ہی میری امید ہے لڑکپن سے میرا توقل تجھ ہی پر ہے، تو پدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے، تو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے، سو میں صدا تیری ستائش کرتا رہوں گا میں بہتوں کے لیے حیرت کا باعث ہوں، لیکن تو میری محکم پناہ گاہ ہے، میرا موں تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا بھڑاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، میری ضائفی میں مجھے چھوڑ نہ دے، کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور جو میری جان کی گھات میں ہیں، وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا، اس کا پیچھا کرو اور پکڑ لو، کیونکہ چھڑانے والا کوئی نہیں اے خدا، مجھ سے دور نہ رہے، اے میرے خدا، میری مدد کے لیے جلدی کر میری جان کے مخالف شرمندہ اور فنا ہو جائیں میرا نقصان چاہنے والے ملامت اور رسوائی سے ملبس ہوں لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا میرا موں تیری صداقت کا اور تیری نجات کا بیان دن بھر کرے گا کیونکہ مجھے ان کا شمار معلوم نہیں میں خداوند خدا کی قدرت کے کاموں کا اظہار کروں گا میں صرف تیری ہی صداقت کا ذکر کروں گا اے خدا، تُو مجھے بچپن سے سکھاتا آیا ہے اور میں اب تک تیرے اجائب کا بیان کرتا رہا ہوں اے خدا، جب میں بڑھا اور سر سفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا جب تک کہ میں تیری قدرت آئندہ پشت پر اور تیرا زور آنے والے پر ظاہر نہ کر دوں اے خدا، تیری صداقت بھی بہت بلند ہے اے خدا، تیری مانند کون ہے جس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں پھر ہم کو زندہ کرے گا اور زمین کے اسفل سے ہمیں پھر اوپر لے آئے گا تو میری عظمت کو بڑھا اور پھر کر مجھے تسلی دے اے میرے خدا، میں بربت پر تیری، ہاں تیری سچائی کی حمد کروں گا اے اسرائیل کے قدوس میں ستار کے ساتھ تیری مدہ سرائی کروں گا جب میں تیری مدہ سرائی کروں گا تو میرے ہونٹ نہائیت شادمان ہوں گے اور میری جان بھی جس کا تُو نے فدیہ دیا ہے اور میری زبان دن بھر تیری صداقت کا ذکر کرے گی کیونکہ میرا نقصان چاہنے والے شرمندہ اور پشمان ہوئے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی